ہائیبنٹ موڈل کی بات آج شروع کر رہے ہیں تو کل آپ خود بھی فیس کریں گے پھر یہ پھر پاکستان کے آئی سی سی اور انڈیا ایک ہی تو ہے یار کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ان کو پتا آئی سی سی ہمارے ہاتھ میں اور اگر آئی سی سی اسی آئی سی نے ہمیں ہولسٹنگ رائٹ دی سنیں نا میرا صرف کہانے کا مقدہ یہ ہے کہ اگر یہ آئی سی سی مان لیتا ہے انڈیا کی بات تو اس کا مطلب آئی سی سی تو نیچے لگاوا ہے انڈیا کے پھر تو پھر کس چیز کا آئی سی سی بند کرو آئی سی سی وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو آل اوٹ کھلنا پڑے گا اس پہ کوئی شک نہیں 90% سپانسرز انڈیا سے آتے ہیں سب چیزیں ہیں مگر وہ پاکستان انڈیا کا میچ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ سب سے دھانسو پیسے یہی سے ہی آتے ہیں سب سے مہنگے جو رائٹس ہیں اس لیے بکھتے ہیں اس لیے چیمپس ٹوفی وولڈ کپ اسے کپ سب پاکستان انڈیا میچ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اہدر وائس نہیں آپ دوہزار ساتھ آئی سی سی کی ہسٹری کا سب سے برا ورلڈ کپ تھا کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوا تھا دوہزار نو میں پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوا تھا تو واما پیسے انڈیا کا رکھ دیا تھا انہوں نے تو پاکستان انڈیا ایسی سی بھی سمجھتا ہے بیشتی سائی کو بھی پتا ہے پاکستان کرکل بورڈ کو تو شاید نہیں پتا کہ ان کی اپنی طاقت کتنی ہے کہ انڈیا بہت مضبوط ہے بہت فنانچلی ریچ ہے بہت کی بات ہے کہ ان کی گورنمنٹ پر سارا ہے اور ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہم تو کل بلائیں تو ہم کل چلے جائیں گے مگر بات وہی ہے آج ہی چلے جائیں گے لیکن ان کے ہاں پرابلم ہے دیکھیں نا سچ ہی بات تو یہ ہے کہ ڈسٹرپ تو ہمیں کیا گیا ہے بہت زیادہ آپ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی آپ ان چیزوں کو چھوڑیں آپ ہم سے کرکٹ میں بھی ابھی کافی اچھے ہو ہمیں بزدل اپنی کرکٹ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں کھیلتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنے تنگ ٹینک میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنی سوچوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر بھی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے یہ سٹینڈ ضرور لینا چاہیے اگر اس بار انڈیا نہیں آتا ہے تو ہمارے میچز بھی چاہے وہ ایشیا کپو یا ورلڈ کپو ہائیبرنڈ موڈل کے تحت ہی کھیلے جائیں گے اور ہم بھی نیٹرل وینیو پہ کھیلیں گے اور ہم مین سٹیک ہولڈر ہے ایک پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ایک بی سی سے آئے ہے تیسرا آفکورس آئی سی تی ہے تینوں کی طرف سے ابھی تک افیشل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر مگر جو نوشتہ دیوار ہے دیوار پہ لکھا ہے کہ بھارت آج کے دن تک شاید نہ آ پائے کہ وہ نہیں آئے گا نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو چیمپین ٹروفی دوہزار پچیس کو لے کر بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں بتاتے چلے کہ چیمپین ٹروفی دوہزار پچیس ہونی تو پاکستان میں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں چیمپین ٹروفی دوہزار پچیس ایک بار پھر سے ہائیبریڈ موڈل میں سفٹ نہ ہو جائے بتاتے چلے کہ اس سے پہلے اسے کب دوہزار تیس پاکستان میں ہونے والا تھا لیکن بھارت کے کارن اسے سری لنکا میں سفٹ کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ جب سے یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیمپین ٹروفی دوہزار پچیس کا فائنل دبائی میں ہو تب سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پورا ٹونیمنٹ بھی دبائی میں سفٹ ہو سکتا ہے یا بھارت کے سبھی میچ دبائی میں ہو سکتے ہیں اب یہ بات کتنی سچ ہے یہ تو آنے والا ٹائم پر ہی پتا چلے گی یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی یہ ڈیسیجن خود نہیں لے سکتی ہے کہ اسے پاکستان جا کر کھیلنا ہے یا پھر نہیں ڈیسیجن کیول او کیول انڈین گورنمنٹ کا ہوگا اگر انڈین گورنمنٹ بی سی سی آئی کو پرمیشن دے دیتا ہے تو بی سی سی آئی پاکستان چلا جائے گا اور اگر انڈین گورنمنٹ بی سی سی آئی کو پرمیشن دینے سے منع کر دیتا ہے تو بی سی سی آئی اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجے گی کل ملا کر اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ انڈین گورنمنٹ آخر کار اس پر کیا ڈیسیجن لیتی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے چیمپنین ٹروفی دوہزار پچیس کو لے کر اور کیا کہا ہے لگتا ہے کہ ایک طرف کچھ بھارتی کرکیٹرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آ کے کھیلیں کیونکہ کہتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم تو نہیں سمجھتے یہ تو گورنمنٹ کی پرمیشن ہوگی تو ہم آ جائیں گے تو اس سے لگتا ہے کہ دوے الفاظ میں ان کی خواہش ہے کہ پاکستان آ کے کھیلیں کیونکہ پاکستان میں بہت فین فالو ہوں گے انڈین کرکیٹرز کی لیکن یہ بھارتی میڈیا کا کیا پرابلم ہے کہ وہ مسلسل جو ہے ویسی خبریں چلاتے ہیں کہ جس سے امکانات کم ہوتے نظر آتے ہیں دیکھیں یہ تو پاکستان کی بات ہے کہ ان کی گورنمنٹ پر سارا ہے اور ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہم تو کل بلائیں تو ہم کل چلے جائیں گے مگر بات وہی ہے آج ہی چلے جائیں گے لیکن وہ ان کے ہاں پرابلم ہے دیکھیں نا سچی بات تو یہ ہے کہ ڈسٹرپ تو ہمیں کیا گیا ہے بہت زیادہ آپ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی آپ ان چیزوں کو چھوڑے ہیں آپ ہم سے کرکٹ میں بھی ابھی کافی اچھے ہو اور ہم تو بہت ڈسٹرپ ہوئے تھے تو پھر ایک دن سوچ لیں آپ کے یار کوئی ایسی بات نہیں ہے اور خطرے اور یہ سب تو آپ کے ہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے سچی بات تو یہ ہے لیکن ہمارے ہاں جو ابھی تو سکون پڑا ہوا ہے اس میں کون سی ایسی وہ آئی بھی ہے ہمارے آئی پیل پی ایس ایل اور یہ سب کچھ ایونٹ ٹی میں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں تو پھر کیا قبعات ہے میرا حال ہے دل کھولیں اور گورنمنٹ کو چاہیے دل کھولیں پلئر کا جو آپ نے ذکر کیا بلکل پلئر تو اس ٹائم میں بھی چاہتے تھے کہ ہم آن کے کھیلیں میری انفرمیشن تو یہی کہہ رہی ہے کہ فیلحال اس پہ ڈیڈ لوگ ہے اور بھارت کی کوشش یہی ہے ابھی تک کے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ ہائیبرڈ موڈل پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ یو ای کے اندر ہماری ٹیم اپنے میچز کھیلے اور اگر لیٹس پوز وہ فائنل میں پہنچتے ہیں تو تب بھی ادھر ہی فائنل رکھا جائے تو آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے دونوں پہلو کے والے سے دیکھیں عرفان بھئی آپ کو یاد ہوگا جب چیمپئنز ٹوفی کی بات تھی تو ٹائم نہیں لیا تھا فیصلہ کرنے میں انڈیا نے ابھی چیمپئنز وہ اسیا کا بہت دور تھا جو پاکستان میں ہونا تھا اور جے شاہ صاحب میدان میں آگئے تھے انہوں نے کہا انڈیا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور کلیر کر دیا تھا انہوں نے وہ رمیز آئے صاحب نے کہا وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے اور یہ وہ کس طرح کی باتیں ہوئیں تھی اس بار انڈیا اوفیشل اب تک جو ہے وہ میدان میں نہیں آئے انہوں نے اوفیشلی کوئی بات نہیں کی اگر اوفیشلی کوئی ایک جملہ یا دو جملے کوڈ ہیں اگر جے شاہ نے بھی یہی بات کی کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے اس بار بھی انڈیا نہیں آتا ہے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا یار ہم ایک تو بزدل اپنی کرکٹ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں کھیلتے میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنے think tank میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنی سوچوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر بھی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ دنیا کے جتنے تمام بورڈز ہیں وہ کیول اور کیول بی سی سی آئی کا ہی ساتھ دیتے ہیں یہاں تک کہ آئی سی سی کو اگر انڈین کرکٹ کاؤنسل کہیں تو بلکل بھی گلت نہیں ہوگا ایسا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا پاکستانی میڈیا نے کہا کہ جب بھی بی سی سی آئی کی بات آتی ہے تو آئی سی سی پوری طریقے سے چھپ ہو جاتا ہے یا بی سی سی آئی کا سپورٹ کرتا ہے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی سی سی سے پاکستان کو اب بلکل بھی امید نہیں ہے کیول ایک ہی چیز سے امید ٹکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی گورنمنٹ بھارتی ٹیم کو آنے کی پرمیشن دے دے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے چیمپین ٹروفی کافی اچھی ثابت ہونے والی ہے اور اگر بھارتی ٹیم نہیں آئے گی تو پاکستان کے لیے چیمپین ٹروفی گھاٹے کا سودا ہو سکتی ہے کیونکہ سارے کے سارے سپانسر بھارتی ہیں اور اگر بھارتی ٹیم ہی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تو بھلا چیمپین ٹروفی کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ چیمپین ٹروفی دوہزار پچیس پاکستان میں ہی ہوگی لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھارت پاکستان آئے گا یا پھر نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ اگر بھارتی ٹیم چیمپین ٹروفی کے لیے پاکستان جانے سے منع کر دیتی ہے تو بھارت کے پاس سری لنکا اور UAE کے آپشن کھلے ہوئے ہیں حالانکہ بھارت کی طرف سے ابھی کوئی بھی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپین ٹروفی میں جائے گی یا پھر نہیں ابھی یہ کیول سورسر سے ہی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیونکہ لاشٹ اور فائنل ڈیسیجن انڈین گورنمنٹ کو لینا ہے اور انڈین گورنمنٹ کا ابھی تک اس میں کوئی بھی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے تو دوستو ابھی کہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام گریٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ